بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن کے تعلق سے جو چند باتیں سیکھ اور سکھا رہے ہیں ان کے تعلق سے آج ہمارا پڑاؤ ہے قرآن کے ایک اہم مبحث کے اوپر قرآن کے ایک اہم موضوع کے اوپر وہ ہے اسباب النوزول اسباب النوزول اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی اور ہم آج کی زبان میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ اسباب نوزول کا جاننا بہت اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی اپنے آپ میں بڑی اہمیت ہے کیونکہ آپ اپنی زبان میں بھی کہتے رہتے ہیں باتچیت میں بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمیں کسی بات کے تعلق سے اس کا پورا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو اور جب تک ہمارے سامنے یہ واضح نہ ہو کہ کس موقع پر یہ بات کہی گئی ہے اور کہنے کا انداز کیا تھا تب تک جو ہے اس بات کو سمجھنے میں پورے طریقے سے ہم اس کو سمجھنے میں قاسر رہتے ہیں پورے طریقے سے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کے تعلق سے اس کے نزول کی اسباب کو جانے جسے شان نزول بھی کہا جاتا ہے اسے شان نزول بھی کہا جاتا ہے سبب نزول بھی کہا جاتا ہے سبب نزول کے تعلق سے اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سا بیک گراؤن تھا یا کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ہو سکتا ہے کسی خاص شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہو تو وہ بھی سبب نزول میں ذکر کیا جاتا ہے تو سبب نزول کا ذکر کرنا اس کی جو اہمیت تھی اس کا ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی سبب نزول کے تعلق سے اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی یا یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی یا یہ آیت جو ہے یہ فلان جو ہے صحابی کے بارے میں نازل ہوئی اگر ہمیں ایسی کوئی روایت ملتی ہے تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے بیان کرنے کا انداز کیا ہے کیا یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے سبب نزول کے بارے میں بھی ہر روایت کو ہم قبول کرنے ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو اس سلسلے میں چند باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کر دیا ہو کہ یہ آیت میرے اوپر فلا موقع پر نازل ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اب اس آیت کے نزول کے بارے میں جو سراحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے تو اب اس کے بعد شبہ ہے کہ کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی صحابی بیان کرے اور صحابی پورے یقین کے ساتھ یہ بیان کرے کہ یہ آیت اس موقع پر ہی نازل ہوئی ہے یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بالکل اس میں کوئی احتمال نہیں ہے بالکل صریح بات جو ہے صحابی نے بالکل کلیر قد انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے تو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی محدثین کے یہاں مرفوع کا درجہ رکھتی ہے یہ روایت بھی مرفوع کا درجہ رکھتی ہے مطلب کیا ہے کہ حکم کے لحاظ سے یہ روایت بھی ایسے ہی ہے جیسے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیونکہ اگر صحابی اس قصے کے موقع پر وہاں موجود نہیں تھا اور اس نے اس کو روایت کیا ہے تو ظاہر سی باتیں کہاں سے سنا ہوگا صحابی نے اس کے بارے میں جاننے کا عقل سے جاننے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ اجتہاد کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اجتہاد کر کے جو ہے جان لے یہ پچھلی قوموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے کسی سے یہ علم حاصل کر لیا ہو تو اس کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بتا دیا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی تابعی بھی ایسی سراحت کے ساتھ نزول کے سبب کے بارے میں اگر کوئی جو ہے تابعی بھی کوئی بات بیان کرے تو یہ بھی حکماً مرفوع ہے لیکن یہ مرسل کے حکم میں ہے جیسے مرسل کا حکم ہوتا ہے کہ مرسل کو صحیح احادیث میں شمار نہیں کیا جاتا ہے تو اس کو بھی صحیح احادیث میں شمار نہیں کریں گے لیکن مرفوع کا درجہ پھر بھی وہ حاصل کر لے گی تو یہ میرے بھائیوں میں نے اسباب نزول کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے یہ باتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ جو بھی اسباب نزول کے بارے میں روایتیں کتابوں میں موجود ہیں امہن سب پر ایسے ہی آنکھ بند کر کے ایمان نہیں لاسکتے کیونکہ بہت ساری روایتیں اس پر جو ہے اعتماد نہیں کیا جا سکتا میں جو ہے اس سلسلے میں بعض مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اسباب نزول کی کتابوں میں اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں بعض سورتوں کے بارے میں کہ یہ سورہ جو ہے فلان کے بارے میں نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ چیز آپ کے پہلے پیدائش سے پہلے کہیں واقعہ پیش آئے تھا جیسے سورہ فیل کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ کہ یہ قصہ فیل کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یہ جو عامل فیل ہے جو فیل کا ہاتھی کا قصہ ہے ابراہ کا جو قصہ ہے جو عامل فیل کہلاتا ہے عام اور اسی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہ پہلے چیز ہو گئی تھی اور اس کے بہت بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جب آپ نبی رسول بن گئے تو اس کے بعد جو ہے ایک زمانے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ جو ہے قصہ کیسے اس آیت کے نزول کا سبب بن جائے لیکن اسباب نزول میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں تو اسباب نزول کو ذکر کرنے میں بھی بڑے افراز سے کام لیا کیا ہے اور کہیں کہیں لگتا یہی ہے کہ تحقیق کا دامن حاصل سے چھوٹ گیا ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پوری تحقیق کے ساتھ ہی اس معاملے میں کوئی بات کہیں اور جب تک روایات کی پوری طریقے سے چھان بھی نہ کر لیں ہر روایت پر اعتماد کرتے ہوئے ہر واقعے کو یا کسی بھی واقعے کو کسی آیت کے نزول کا سبب نہیں قرار دیا جا سکتا اس کے بعد سبب نزول کے تعلق سے دو ایسے سیغے ہیں بیان کرنے کے انداز ہیں کہ اگر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے تو سمجھئے کہ یہ واقعی معنی میں اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئے صحابہ اکرام کے بیان کرنے کا جو انداز تھا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اگر کوئی صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ آیت اس حادثے کے بارے میں نازل ہوئی کوئی بھی حدثہ ہوا اور اس حادثے کے بعد آیت نازل ہوئی اگر یہ سراحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے جیسے قرآن کی اس آیت کے بارے میں ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اپنے رشداروں کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور آپ نے ان کو نصیحت کیا ڈرائیا تب جو ہے ابو لہب نے کہا کہ تمہاری حلاکت اور بربادی ہو کہ کیا تم نے ہم کو اس کے لیے کٹھا کیا تھا تو اس کے بعد اسی حادثے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تو یہ بہت سراحت ہے اس میں کہ یہ حادثہ یہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب ہے اسی طریقے سے اگر کوئی سوال کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سوال کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کے جواب میں تو یہ بھی بہت سریح ہے کلیر ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سوال اس آیت کے نزول کا سبب ہے اگر ایسے جو ہے صحابی بیان کرے کہ اس آیت کے نزول کا سبب فلان قصہ ہے تو سمجھئے کہ یہ اس کے بارے میں سریح ہے یا اس طرح سے صحابی بیان کرے کہ یہ آیت فلان کے بارے میں نازل ہوئی ہے فلان نے آکر کے سوال کیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جیسے قصہ زہار کا مسئلہ ہے عوث بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آکر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی بہچھار لگا دی بہت ساری باتیں ذکر کر دی اور آکر کے جو ہے بیان کیا اپنے شوہر کے بارے میں جن کے شوہر نے ان کے ساتھ ظہار کر لیا تھا اور ظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے اپنی بیوی سے کہ انت علیہ کا ظہر امی کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے تو یہ جاہلیت میں چیز چلی آ رہی تھی اور اس لحاظ سے لوگ جو ہے کبھی کبھی کہہ دیتے تھے تو ایک صحابی سے بھی یہ چیز ہو گئی ان کی بیوی آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے بڑے ہی دردمندانہ انداز میں پیش کرتی ہیں کہ اے اللہ کی رسول اکل شبابی ونصر تو لہو بطنی وہ تو میری جوانی پورا کھا گیا ہے یعنی میں آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو کیا میری جوانی لوٹا دے گا میں نے اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچھاؤنا بنا دیا تھا اور اب جب کی میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میری جو ہے اب زندگی کی اس جو ہے مرحلے میں عمر کے اس مرحلے میں میں پہنچ چکی ہوں تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں یہ نازل فرمائیں جو ظہار کے بارے میں قرآن میں ہیں تو یہ بالکل اس بارے میں جو ہے سریع ہیں کہ یہ اسی موقع سے یہ آیت کو نازل کیا گیا ہے لیکن کبھی کبھی صحابی بیان کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے اس طرح کا جب بیان ہوتا ہے تو یہ سریع نہیں ہے مطلب کیا ہے اس کا اس پہ احتمال ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہاں پر صحابی نے جو یہ کہا ہے یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے سبب نزول کے بارے میں اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا گیا علم نہیں ہے تو یہاں ایسا جب کبھی جو ہے اسلوب ہوتا ہے بیان کرنے کا تو وہاں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اسی کے بارے میں مفسرین نے اصول تفسیر میں کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی صحابی یہ کہتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ان کے اوپر بھی صادق آتی ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اسی موقع پر خاص طریقے سے یہ اس آیت کا نزل ہوا بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے تو یہاں اس آیت کا اس خاص جو ہے واقع سے یا اس خاص صحابی سے نزول کا سبب یہ وہاں ثابت نہیں ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف روایات میں تطبیق دینے کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے آیات میں تطبیق دی جا سکتی ہے بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے اپنے بعض ان بھائیوں پر اور ان ساتھیوں پر جو اس طرح کی غلط باتیں کہہ دیا کرتے ہیں آیت کہیں مکی ہوتی ہے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے آزان کے بارے میں اور اس سسلے میں کوئی روایت بھی پیش کر دیں گے خاص کی وہ یہ ان اصولوں کو جانتے کہ صحابہ کبھی کبھی ایسے بھی بیان کرتے تھے اور اصول تفسیر میں باقاعدہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی یہ صادق آتی ہے یعنی یہ جو بات ہے جو مدینے میں پیش آئی ہے اگرچہ کی آیت مکہ میں نازل ہوئی لیکن وہ آیت اس پر بھی صادق آتی ہے ان کے بیان کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ اسی موقع پر یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے یہاں پر جو ہے یہ بات بھی جو ہے نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائیو کہ جب ہم اسباب نزول کی بات کرتے ہیں تو اسباب نزول سے قرآن میں یا جو ہے اصول فقہ میں ایک بات جو ذکر کی جاتی ہے وہ بات یہ ہے تو اسباب نزول اور اس قائدے کا کیا کہیں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے کوئی تعارض ہوتا ہے یہ جاننا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتبار جو ہے وہ عام لفظ کا ہوتا ہے یعنی لفظ جو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے جو ذکر کیا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے اور وہی حکم اس آیت سے ثابت کیا جائے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ کس خاص جو ہے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے خاص پس منظر میں نازل ہونے کے تعلق سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی لیکن یہ اسی جو ہے اس حکم کو خاص مانا جائے ایسی کوئی بات نہیں بلکہ قائدہ یہ ہے کہ لفظ کے عموم کا ہوگا اعتبار کسی خاص سبب کا جس سبب پر اور جس پس منظر میں اس کا نزول ہوا ہے اس کا نہیں ہوگا یہاں یہ ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے یہی جمہور اہلِ علم کی رائے ہے کہ لفظ کے عموم کا ہے کسی خاص سبب کا خاص پس منظر کا اعتبار نہیں ہوگا یہ جو چیز کہی جاتی ہے یہی عام قائدہ اور ذابطہ ہے ورنہ ایک دوسری رائے یہ ہے یعنی بلکل اسی کے برعکس اسی کے اپوزٹ میں یہ کرائے بھی ہے کہ خاص سبب اور خاص پس منظر جس میں اس آیت کو نازل کیا گیا ہے اعتبار اس کا کیا جائے گا اعتبار اس لفظ کے عموم کا نہیں ہوگا جیسے جو ہے آپ نے یہ بات جو ہے سنی ہوگی جیسے غیر المغذوب علیہم وللظالین مغذوب علیہم وللظالین مغذوب علیہم سے مراد کون ہے یہود ہیں وللظالین سے مراد جو ہے نصارہ ہیں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے تو یہ اسی کے ساتھ خاص مانیں گے یا یہ کی جو ہے لفظ عام ہے جو بھی مغذوب علیہم ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں یہ بات کہی جائے گی تو یہ سی چیزیں جو ہے ہوتی ہیں میرے بھائیو تو یہ سب جو ہے مسائل ہوتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے غیر المغذوب علیہم وللظالین جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے اور اس کا سبب نزول سے تعلق نہیں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر کسی بھی لفظ کے بارے میں آتی ہے تو وہ تفسیر سب پر مقدم ہے کیونکہ آپ پر ہی قرآن کو نازل کیا گیا اور قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی تھی اور آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے بقیہ جو قرآن کے اندر الفاظ ہے یہ الفاظ اپنے عموم پر ہی جو ہے پیش کیے جائیں گے اور ہر جگہ اس سے استدلال کیا جائے گا جہاں وہ لفظ فٹ آئے گا لیکن سبب ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے فوائد ہیں تو میں چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو قرآن کی حفاظت کا احتمام ہے اس احتمام کا ایک مظہر ہے یہ کہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا گیا بلکہ کس پس منظر میں یہ نازل ہوئی آیت اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سے آیتوں کے درمیان اگر کہیں بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے تو اس کے درمیان جمع و تطبیق کی شکل پیدا ہوتی ہے ایسے ہی احکام شریعت میں کہیں کسی آیت کو لے کر کے طرح کا جو ہے تعارض کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اسباب نظر کے جاننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جمع و تطبیق کی شکل پیدا ہوتی ہے اور ایسے موقع پر سبب نظر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے اس پس منظر کے ساتھ خاص ہے اور جو دوسری آیت ہے وہ عام ہے وہ اس پس منظر میں ہے اور وہ عام ہے تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جمع تدبیق کے جو ہے میدان میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے تو یہاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ العبرت و بے عموم اللفظی لا بے خصوصی سبب یہ اپنی جگہ پر بات مسلم ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اسباب نزول کا اپنا اعتبار بھی ہے اس سے آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور جو ہے آیات اور جو ہے احادیث اور اسی طریقے سے احکام شریعت ان کے درمیان جو ہے جمع تدبیق اور یہ گانگت کو فائدہ کرنے کی جو شکل ہوگی بیان کرنے کی جو شکل ہوگی وہ سب کی سب ہم کو یہ فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے تو یہ چیز بھی میرے بھائیوں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک صحابی کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کے بارے میں کہ اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالو کہتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی جو ہم نے جہاد چھوڑ کر کے کھیتی باری شروع کری تو یہ اصل میں یہ ہے جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا معاملہ حالانکہ آیت کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں تو یہاں صحابی کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ یہ بھی اس میں داخل ہے یعنی کبھی کوئی شخص سے یہ نہ سمجھ جائے کہ جو ہے یہ چیز جو ہے اس میں داخل نہیں ہے اس میں لوگوں کو جو ہے حکم کے لحاظ سے اور اس میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تو ایسی کوئی چیز داخل ہو تو خصوصیت کے ساتھ صحابی وہاں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اس میں داخل ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ آیت یہ حکمہ اسی کے ساتھ خاص ہے اور کوئی آدمی خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے خود جو ہے ایسی جگہ پر گیا خود ہی دریہ میں اپنے آپ کو ڈوبونے کے لیے دریہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا حالانکہ ابتہنہ نہیں جانتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہوئیں خود جو ہے اگر ہوئی ہوں تو میرے بھائیوں اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ آیت تو وہاں اس کے لیے خاص ہے یہ آدمی اس میں داخل نہیں ہوگا نہیں اس آیت سے اس لال کیا جائے گا اس کے عموم کے لحاظ سے بھی کیونکہ یہ قائدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دو کہ اسباب النزول کے اس مسئلے میں اس کے بارے میں مفسرین نے اس کا اتنا خیال کیا ہے اور اہل علم نے اس کی طرف اتنی توجہ دی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سلسلے کی جو سب سے پہلی کتاب ذکر کی جاتی ہے وہ امام بخاری کے شیخ علی بن عبداللہ مدینی کی کتاب اسباب النزول وہ جو ہے ذکر کی جاتی ہے اس کے بعد اسباب النزول امام واحدی کی کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے اگرچہ کہ اس میں اسباب نزول کے تعلق سے جو بعض روایتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ضعیف اور بعض جو ہے بلکل ناقابل اعتبار روایتیں بھی ہیں لیکن پھر بھی کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے اپنے بڑی اہمیت کی حامل ہے اسباب نزول میں جاننے کے لیے بڑی ہی جو ہے اہم کتاب مانی جاتی ہے امام واحدی کی اسباب النزول حافظ ابن حجر نے بھی اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی تھی اسباب النزول امام سیوتی نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن پوری کتاب امام سیوتی کو بھی اس کا کتاب نہیں مل سکی بعد میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ان کی کتاب زیادہ مشہور ہوئی لباب المنقول فی اسباب النزول تو یہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے چند کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو کبھی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اس کا سبب نزول جاننا ہے تو ان آئیت جو ہے کتابوں کی طرف آپ وجو کر سکتے ہیں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کبھی یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی سوال کے جواب میں یا کسی خاص واقعے کے بعد ہی یہ چیز نازل ہوئی ہو ایسا کچھ نہیں ہے قرآن کی اکثر آیتیں بغیر کسی سبب کے نازل ہوئی ہیں اللہ تعالی نے جیسا موقع دیکھا تو اس موقع کی لحاظ سے اس کی مناسبت سے وہ آیت نازل فرمائی ہے لیکن قرآن کی بعض آیت کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئیں کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کا سبب ضرور ہے وہ شخص وہ صحابی لیکن وہ حکم اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے کیونکہ اعتبار عام لفظ کا ہوتا ہے خاص سبب کا نہیں ہوتا کبھی کبھی ایک ہی جو ہے آیت کے بارے میں کئی قصے ذکر کیے جاتے ہیں کئی روایتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جو ہے یہ اس آیت کا سبب نزول ہے تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں میرے بھائیوں بہت مل جاتی ہیں تو یہاں ایک نقطہ آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو مختلف آیتیں ذکر کی جاتی مختلف جو ہے اسباب ذکر کیے جاتے ہیں کسی ایک آیت کے بارے میں تو اگر یہ روایتیں سب کی سب صحیح ہیں تو یہاں ان کے درمیان تدبیق کی شکل یہی ہوتی ہے کہ کیا لفظ صحابی نے استعمال کیا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے اگر کسی کے بارے میں سراحت کے ساتھ کہا ہے تو وہی اس کا سبب نزول ہے اور کوئی اور جو ہے روایت میں نزلت فی قضا اگر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر یہ صادق آتی ہے اور اس طریقے سے ان کے درمیان جمعہ تدبیق کی شکل اختیار کی جائے گی اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں بعض مفصلین جمعہ تدبیق میں کہ اس آیت کو کئی مرتبہ نازل ہونے کا بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نازل ہوئی اس کا سبب یہ تھا ایک مرتبہ نازل ہوئی تو اس کا سبب یہ تھا لیکن اگر کوئی جو ہے آیت کے بارے میں کئی روایتیں ہیں اور اس میں سے بعض روایتیں صحیح ہیں بعض روایتیں ضعیف ہیں تو جو صحیح روایت ہے اس پر اعتبار کیا جائے گا اور ضعیف روایتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اگر کسی جو ہے آیت کے بارے میں کئی روایتیں ہیں اس کے بارے میں اور ساری کی ساری روایتیں صحیح بھی ہیں تو یہاں اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس کے درمیان اگر ترجیح کی شکل ہے تو ترجیح کی شکل اپنائی جائے گی اور جو راجے ہے اس کو اپنائی جائے گا تطبیق کی شکل تطبیق ممکن نہیں ہے تو ترجیح کی شکل بھی ہو سکتی ہے ترجیح بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے یہاں اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے کہ یہ آیت اسی کے بارے میں خاص طریقے سے نازل ہوئی کیونکہ روایات مختلف ہیں تو صحب نزول کی کوئی خاص اہمیت پھر وہاں پہ نہیں رہ جاتی ہے یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جو ہم نے اسباب نزول کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کی آج کا یہ درس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ بحمد کاشدو اللہ اللہ استغفر کباتو الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ڈیوی ویڈیوز ڈیویوز موسیقی